ماننگ ایرون پھر سے سواگت آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں تو بہ ساتھی اور یانا کو سر روزگاہ نگم کی جوہاں صبح صبح وقت تاجہ اپ ڈیٹ لیا ہے ہاں ایک تو ویدیس میں نوکری کو لے کے بھئی یواؤں کی جوہاں لمبی لائن لگ رہی ہے اور الگ الگ پرکار سے جوہاں کنڈیشن بھی لگائے جانے لگ رہی ہیں آپ ساتھی نے جوہاں ساری ساری انفورمیشن دکھا ہوں گے اور ایک جوہاں اور یانا کو سر روزگاہ نگم کے دوارہ جو اٹھائیس برتیاں نکار رکھی دی ان کو لے کے جوہاں پرکاریہ جاری کر دی ہے سوڑ لسٹ میں سے جوہاں کے اس پرکار سے کب تک آؤں گا اور کتنی پوشٹ آنگے لگ بگاست کرے ہیں اور کیبینٹ کی بھی جوہاں میٹنگ بلانے کا کام کریا گیا ہے آپ ساتھی نے دکھا دیا تو یہ دیکھ لیجی ساتھیوں بھئی اور یانا کو سر روزگاہ نگم کے دوارہ دیسمبر مہینے کے اندر جوہاں پھارم اوپن کرے تھے باہر ویدیش میں نوکری دلوانے کو لے کے اور باری سنکھیاں میں جوہاں نے اپنا اپنا پنجیکن کریا بھائی ہم جوہاں وہاں پہ جا کے نوکری کرنے کو پسند کر آنگے تو اس پرکار سے دیکھ لیجی ساتھیوں بھائی اتنی باری سنکھیاں کے اندر جوہاں ہیں وہ ایم ڈیو روز تک اندر پہنچے بھائی کہ ہمارا بھی جوہاں پرسکشن کروایا جاوہا ہے اور ہمیں بھی جوہاں ویدیش کے اندر بھیجنے کا کام کریا جاوہا ہے اور یانا سرکار کے دوارہ لیکن اس کے اندر بھی جوہاں کئی پرکار کی کنڈیسن لگائی ہیں کتنے یوہاں پاس ہوئے ہیں کتنے کے لگ بگ جوہاں رجسٹیشن ہوئے ہیں سارے سارے جانکاری آپ اسی ویڈیو کے اندر دے مانگے تو اس پرکار سے دیکھ لیجی ساتھیوں بھائی اجرائیل ماؤکاس کے اونے چلتے جو بھائی یوہاں کا جوہاں کوسل پرسکشن نہیں ہو پایا نیراس لوٹے یوہاں بھائی اس پرکار سے جو اجرائیل کے اندر چھوٹی تھی جس کے کارن جوہب ان کا جو ویڈیو کنفرینسنگ کے مادیم سے جو پرسکشن چل رہا تھا وہ نہیں ہو پایا اور اس پرکار سے کافی سارے یوہاں کو جوہب نیراس لوٹانا پڑیا اور اس کے اندر بھائی سنکھیا میں دے یوہاں ایسے بھی تھے جو بہار بھائی راجیوں سے آئے تھے راجستان پنجاب اتر پردیش اس پرکار سے بھی یوہاں پہنچے لیکن اریانہ سرگار نے ایک اچھا قدم اٹھایا جس کے جریعے جوہب بہار کے یوہاں کو واپس لوٹانے کا کام کریا اور کہا گیا کہ اریانہ کے یوہاں کا پرسکشن اس پر لکھ بھی دیا ہے بھائی اتنی یوہاں کا پرسکشن نہیں ہو پایا کیونکہ بھائی جو ہے یوپی بیہار مستر پردیش راجستان مدی پردیش پنجاب کی یوہاں جوہاں جیادہ سنکھیں پہنچے تھے جس کے کاندھ تھوڑی وستہ ہو گئی تھی بعد میں باری راجی کے یوہاں کو جوہاں ٹانا پڑیا اب کیولار یانہ کے یوہاں کا کوسل پرسکشن لیا جا رہا ہے ستروں کی مانے تو ابھی تک جوہاں کاریب تین زاری یوہاں کا جوہاں پنجیگن ہو پایا تھا پورٹل کو اوپر اور کافی ساری یوہاں تو ایسے بھی پہنچے یہاں پہ جس نے پنجیگن ہی نہیں کروا تھا کیونکہ ابھی باد میں پتا چلیا اور یعنی کوسل نگم کا پتا نہیں چلیا اور اب سوچ رہے گی وہیں پہ ہمارا پنجیگن ہو جاؤگا اس کا بارمی جانکاری دیو آنگے اس پرکار سے انہوں نے بتایا کہ سوڑہ سو میں نے جوہاں کوسل پرسکشن دے لیا اب تک جس میں سے چیرسو کو سیلیٹ کر لیا چیرسو یوہاں کا کوسل پرسکشن پاس کر لیا اور ان ساتھیں تو پکی نوکری ہو چکی ہے کیونکہ اس کے اندر جوہاں ڈیڑھ لاکھ کا قریب جو سیلری بتائی گئی ہے ایک پوائنٹ سیتیس لاکھ کچھ ملنگے اور جو یوہاں ویدیش میں جاؤں گے ان کے لیے انسرنس وغیرہ جوہاں یانا سرکار اور اجرائل سرکار کے دورہ کرنے کا کام کریا جاؤ گا اور یوہاں کا کھانڈ پانڈ رہن سین سب کچھ جوہاں سرکار کی عورتہ کریا جاؤ گا تو اس لیے جوہاں یوہاں سوچ رہے ہیں کہ سرکار کی عورتہ جوہاں جانے کے لیے فائدے مند ہے کیونکہ سرکار جوہاں اپنے ویس پر بیج جگی تو کچھ نہ کچھ فیسلٹی ضرورت ہے ضرور میں لگی ان کو بھی واپس لوٹائے دیا اس میں بولیا گیا بھا اگر کسی کے پاس محنوب ہو ہے تو رک جاؤ نہیں تو اپنے اپنے گھر جاؤ پہلے نہیں بتایا بھا کسے لے ونگے اس پرکار کی بھی جانکاری آئی ہے بھا جیسے کول آوا ہے تو کول کے اندر بھی بتایا جاؤ بھا آپ کا پرسکسن چندرے ہاں ایم ڈیو کے اندر پہنچئے اگر آپ کے پاس میں ایٹی ای پاس ہے لیکن اس کے اندر کلیر نہیں بتایا جاتا بھا کن کن سے یوہ وہاں پہ پہ پہنچے کیونکہ کئی کے پاس جو بھا فٹر ویلڈر کارپینٹر کا آئی ٹی ای پاس تھا تو وہ بھی یوہ وہاں پہ پہ پہنچے اچھا بھا کچھ یوہوں کو پہنچتے ہی منہ کر دیا کیونکہ ان کے پاس جو بھا ڈیپلومہ وغیرہ آلگ تھا پھارم برنا بھی بیکار گیا اس پرکار سے یوہ کہہ رہے ہیں بھا ہمارا جو پھارم ہے وہ ہی بیکار گیا کیونکہ ہمیں جوہاں الگ ٹریڈر سے پرسکشن کریا ہوا ہے کچھ یوہ جوہاں نئے پنجکن نہیں لگے لیں گے بینا پنجکن کے بھی یوہاں وہاں پہ پہنچے ہیں میں انہوں نے کہا پنجکن کروا کے آؤ کیونکہ پچھے سی جوہاں بھارم بروائے گئے تھے اب جوہاں پھلالا ایسا کوئی پروسیس نہیں ہے کہ پھارم دوبارہ بریا جاؤں ہے رو جاننا کہ رو جاننا نئی سرطے لگا رہے ہیں کیونکہ یوہاں جوہاں بھاری سنکیاں پہنچ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو جو حق کرنا پڑے گا کیونکہ اتنے زیادہ سنکیاں میں جو یوہاں کا اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے باہر جانے کے لئے کچھ بھی تیان نہیں ہے یہاں پہ بتایا گا ہے نہ تو کوئی یوگتہ ٹھیک سے نردارد کرکھی کیا یوگتہ ہونے چیئے کیا اس کے پاس مونا چیئے اس پرکار کے دوست جو یوہاں نے لگانے کا کام کریا ہے تو اس پرکار سے دیکھ لیجئے ساتھیو بھئے جو ساتھی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس کا پھارم کیسے بھر آنگے باہر بھی دیش میں سرکار بھیج رہی ہے تو آپ دیش کو کی یوہاں کے اندر کتنا حدثہ ہے اور کتنی بھاری سنکیاں میں یوہاں جو ہم وہاں پرسکشن دینے کے لئے پہنچ رہے ہیں اور اس پرکار سے اور اریانہ سرکار کے دورہ تتکال پرباہو سے جوہاں منتری پریشت کی بیٹھک بلار کی ہے تیس ایک دوزار چوبیز نے اور اریانہ سرکار کے مکہ منتری سے بھی کچھ جوہاں ٹائم مگرہ مانگیا گیا ہے تاکہ جو اریانہ کوسل نیگم کی یوہاں جس پرکار سے پچھے سی سوٹ لسٹ کرے گئے تھے اسی پرکار سے جوہاں یوہاں کو بکلی کے مادم سے جوہاں سوٹ لسٹ کرنے کا کام کریا جائے سکے تو وہ اس پرکار سے جوہاں ان کا بھی پروسیس جاری ہے آپ ساتھے نے دکھا ہوں گے کچھ ایک پوشٹاں کے جوہاں پہلے نکالنے کا کام کریا جائے اس کا ہے جنوری کے انڈ ویک میں کیونکہ تیس جنوری کا جوہاں میٹنگ ہے اور اس سے پہلے پہلے جوہاں مکہ منتری صاحب کچھ بڑا توفہ دینے کی تیاری کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے دیکھ لیجئے ساتھیو بہر یعنہ کوسل روجگاہ نیگم کے دوارہ اٹھائیس پرکار کی جو برتیاں وہ یہ نکال رکھی دی اور ان کے جو فارم اب کلوج ہو چکی ہیں اور ان کی برتیاں کا جو پروسیس ہے وہ کتنی نمبروالے کا ساتھی کو جوہاں چانس میلز کا ہے جس کا بارہ میں ہم نے جوہاں پروپر جانکاری دیر کی ہے آپ ساتھی وہ بھی دیکھ سکو اپنے چینل کے اوپر ساری ویڈیو اور لیبل ہیں تو اس پرکار سے وہ ان کے اندر جوہاں کچھ پوشٹوں کا پروسیس جوہاں جلد جو جنیئر انجینئر ہے ان کے پدوں کا جو بھے پروسیس شروع کریا ہے نیچے لاسٹ میں آپ کو لگ بھگ مل جاؤ گی یہی جنیئر انجینئر کے ساتھی جو بھے اپنا اپنا جل سے جلد آپ ساتھیوں کا پروسیس ہو سکا ہے کیونکہ فرسٹ کاروائی کر رکھی ہے اور ایک جو ساتھیوں بھے آگئے یہ سویپر والے ساتھیوں بھے سویپر والے ساتھیوں کا بھی جو بھے پروسیس شروع کر رکھیا ہے ان ساتھیوں کو بھی موقع جل سے جلد مل سکا ہے اور ایک جو بھے ساتھیوں جو بلوک کلسٹر بڑا ہے اس کے لئے جو بھے پروسیس شروع کر رکھیا ہے جلد ہی ساتھیوں اس کے اندر بھی موقع مل سکا ہے اور چار پوشٹیں اوپر ہیں ساتھیوں اور ایک جو بھے کنڈیکٹر کی برتی ہے اس کے اندر اس کنڈیکٹروں کو بھی جو بھے تحفہ دینے کا کام کرے جیس کے ہے جل سے جلد اور ایک جو بھساتھ یا اوپر جو تین چہریں بھرتی نکار لکھیں جلدی ان ساتھیوں بھی جو سوڑ لسٹ کرنے کا کام کریا جاؤں گا تو اس پرقار سے جو ریسیپسنشٹ ہے جلدی پروسیس کرنے کا کام کریا جاؤں گا تو اس پرقار سے جو چیار پانچ پوشٹے ہیں ان کے لگ بھگ سوڑ لسٹ کرنے کا کام کریا جاؤں گا اور جیسے آپ ساتھی کوئی بھی انفورمیسن آؤ گی تو آپ ساتھیوں کے ساتھ میں جوہاں ترنت شیئر کرنے کا کام کر دیا جاؤگا اپنی چینل کے مادن سے باقی اور جو بھی پوشٹ بچ رہی ہیں وہ ان کا بھی پروسیت جوہاں پھروری کے اندر بتایا گیا ہے پھروری کے لگ بگ جوہاں ان ساتھیوں وہ جلد سے جلد جوہاں سوٹ لسٹ کرنے کا کام ہے کر دیا جاؤگا کیونکہ پروسیت جوہاں پھاس چل رہا ہے اور الگ الگ دیپارمنٹ وائز جوہاں کافی لمبی یعنی کہ ڈیمانڈ گئی ہوئی ہے کئی یعنی کہ مہینے پہلے کی تو اون کا جو پروسیت جلد سے جلد کریا جاؤ کیونکہ ڈیپارمنٹ جوہاں بار بار مانگ کر رہے ہیں اور ایک جو آئی بھر ٹی جٹی پی جٹی والے ہیں گی ان کی سیب بھی جلد سے جلد نکالنے کا کام کریا جاؤگا کیونکہ سکول ابھی جوہاں اپن ہونے والے ہیں اور نیا سیسن جیسے شروع ہوگا تو اس کے تحت جوہاں بھائی وہاں پہ سکول لاؤں گئے اندر جوہاں ڈیمانڈ رہوگی ٹیچر کی اس لئے اس کو بھی جلد سے جلد پورا کریا جاؤگا تو آپ ساتھے لگ یہی کچھ تازدانکاری دیکھا تھے آپ ساتھے لگے دیکھیں بہت بہت دنیاواد جائن جہاں بھارت جی ریانا